بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ علو مطر کی سیمپل سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں انگریڈینٹس چیک کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے ہاف کے جی مطر دانیں نکلے ہوئے 500 گم مطر پیزز پوٹیٹو زالو دو میڈیم سائز کی انین ان کو چاک کیا ہوا ہے بہت موٹا نہیں کٹا برید کٹا ہوا ہے گرین انین ہے سبز پیاز یہ ایک ادد ہے یہ ادرک لحسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون اور یہ ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر ہے زیرہ ہے 1 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون خشک دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون اور یہ سابت گرم مسالہ آج میں استعمال کر رہی ہوں شوربے والا سالن بنا رہی ہوں تو اس کے اندر جو ہے وہ مزے کا افریکٹ آئے گا 2 اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اپنی پسان حل دی ہے ہاپ کٹھی یا پھر آپ اپنی پسان کے مطابق دھنیا استعمال کر لیں ایک نظر پھر انگریڈینس کو دیکھ لیں آدھا کلو مطر آدھا کلو آلو ایک گرین پیاز دوٹ ٹیبل سپون ندرک پیسٹ اور یہ سپائسز ہیں سابت گرم مسالہ استعمال کر رہی ہوں ہاپ کپ میں نے آئل کو گرم کرنے کے لئے پین میں رکھا ہوا آلو اب اس کے اندر میں انیان ہیوز کر رہی ہوں انیان کو ہم نے سوتے کرنا ہے جب گھی کے اوپر تیرنا شروع ہو چاہے تو نیکسٹ ہم پھر فردر انگریڈینس اس کے اندر ایڈ کر دیں گے براؤن نی کرنا سوتے کرنا ہے اور سوتے جو ہے وہ گھی کے اوپر پیاز جب تیرنا شروع ہو چاہتا ہے اس کو سوتے بول دیں ہر کھانے کے اندر پیاز کو جو براؤن کرنے کا یا لائٹ براؤن کرنے کا یا پھر سوتے کرنے کا علاق سے طریقہ ہوتا ہے تو یہ سمپل سی ریسپی ہے جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اس میں صرف جب گھی کے اوپر تیرنا شروع ہو جائے گا جن جگہ گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ گرین جو پیاز ہے یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کرنے لگی تاکہ وہ ادرک لحسن کے ساتھ ہی فرائے ہو جائے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ بلکہ ادرک لحسن کو بھوننے کے لئے چمہ چھلاتے رہے تاکہ نیچے لگے نہیں آپ کو اگر میرے کھانا پکانے کا سٹائل پسند آتا ہے تو آپ کومنٹ میں بتائیے اور اگر آپ کو مجھ سے بہتر کھانا پکانے کا طریقہ ہے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں یہ میں تو ابھی تو میں کیونکہ میرا نیون چینل ہے تو میں سمپل فوڈ ہی ابھی بتا رہی ہوں بان میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے سبزی بہت زیادہ نہیں ہے ہماری اس لئے ہم بہت زیادہ انگریڈینٹس استعمال نہیں کر رہے سبزی کے لئے خاصی کر رہے ہیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد ٹھرٹی سیکنڈ یا ون منٹ کے لئے چمچل آلیں اب میں اس کے اندر سپائسیز استعمال کرنے چلی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر ہے سابت گرہ مسالہ ہے حلدی ہے نمک ہے تیز پاہد کا ایک تھوڑا سا آدھا پتہ ہے سالٹ سالٹ میں سارا کٹھا ہی ارتھ کرنے لگی ہے کیونکہ ہماری سیمپل سی ریسپی ہے تو میں سیمپل سے طریقے سے بنا رہی ہیں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ مسالہ آپس میں ان کا ذائقہ ایک دوسرے کے اندر مکس اپ ہو جائے اب اس کے اندر ہمارے سارے سپائسیز اور مسالہ جو ہم نے استعمال کی ہیں جو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ وہ والا سالن ہے جو عام روٹین میں بھن رہا ہوتا ہے تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں انشاءاللہ آگے میں دوسری ریسپیز بھی لے کے ہوں گی ابھی میں نے سیمپل ریسپیز سے سٹارٹ کی ہے تو سٹیج کے اوپر آپ مسالے کو تھوڑا سا پکنے کے لئے ٹائم دے دیں چمٹ چھلاتے رہیں مسالہ بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے کیونکہ اسٹیج کے اوپر پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے پانی ڈالنے سے پھر مسالہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بھونتا ہے ورنہ بھی نیچے سے مسالہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اب میں اس میں مٹر ایڈ کرنے لگی ہوں پیزز مٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ مند کے لئے بھوننا ہے پہلے خالی مٹر ڈالیں آپ آلو کو بعد میں ڈالیں دونوں سبجیاں کٹھی مٹ ڈالا کریں آپ الاغ الاغ بھونیں گے تو اس کا زیادہ اچھا مزے کی سبجی بندی ہے اب مٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پانچ مند کے لئے بھوننا ہے آپ چاہے تو دو مند کے لئے بھی بھون سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو چمچہ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے جو سبجی ہے ماری وہ لگے نہیں مٹر جو ہوتے ہیں پیسیز جو ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینفٹ ہے آپ ضرور استعمال کریں اس کا پلاؤ بھی بنا کے بچوں کو دیں یا خود بھی کھائیں اب میں اس کے اندر پوٹیٹو زیاد کرنے لگی ہوں ہاپ کے جی آلو تھے جو کہ میڈیم سائز میں کٹے ہوئے ہیں آلو مٹر کی ریسبی بہت خوبطورت لگ رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ٹپ دینا چاہتی ہوں جو ہمارے لاہوری لوگ ہیں لاہور کے رہنے والے جب دوسرے شہروں کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو وہ لوگ آلو مٹر کا سالن شوربے والا بناتے ہیں اگر تو آپ نے اس کے اندر شوربہ رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو پندرہ منٹ کوکو نے بھی جائے گا اگر آپ نے اس کو ڈرائے بنانا ہے خوشک سالن بنانا ہے تو آپ اس کے اندر ایک گلاس ایڈ کر کے اس کو پندرہ منٹ پکنے کیجئے گا سبزی ہماری بھون چکی ہوئی ہے اب میں اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آلو مٹر جو ہے وہ شوربے والا بنانا ہے اگر آپ نے شوربے والا نام بنانا ہو تو آپ اس کے اندر ایک گلاس پانی ایڈ کیجئے گا جس کے اندر گل کے پانی خوشک ہو جائے گا مٹر اور آلو گلیں گے اور پانی خوشک ہو جائے گا لیکن میں نے شوربہ رکھنا ہے تو میں دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر پانی ڈالنے کے بعد آپ اچھی طرح چمچ کو ہلا دیں اب میں اس کے اندر گرین گوری انڈر لیوز سبز دھنیا تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور پھر میں پہلے میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں اس کے بعد میں جب سالن بن جاتا ہے پک جاتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر بھی ڈالتی ہوں یہ آپ کو ڈسکرپشن اوپر لکھی بھی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ نے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے اس کے بعد ہمارا سالن پک کے ریڈی ہو جائے گا تینکس پر واشنگ اور شیئر دا ویڈیو تینکیو سو مچ